تو اوکے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اسے میں پہلے آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھا دوں یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ دو کیمرہ جو ہیں اس کے تھوہ یہاں پہ اسے ریکارڈ کیا گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے یہ فرسٹ کیمرہ ہے اور جب یہ یہاں سے یہ سیکنڈ کیمرہ کی ریکارڈنگ آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں تو اس کو کٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں کوئی افیکٹ پلائے کرنا ہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر دیکھے تو یہ ملٹیپل ٹائم ایسے ہی ریکارڈ کی گئی ہے یہاں پھر آپ کے پاس کوئی پورٹکاسٹ ہے اس کے اندر یہ موسلی یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے یہ دیکھیں یہ کیمرہ چینج ہو رہا ہے فریم چینج ہو رہا ہے وہاں سے اسے کٹ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو یہاں پہ اس کے لیے آپ اگر اسے ون بائی ون یہاں سے کٹ کرو گے پرمیر کے اندر تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ویڈیو ہے چاہے وہ تیس سیکنڈ کی ہے یہاں پھر وہ ون آور کیا تو جسٹ آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ آٹومیٹیکلی یہاں سے کٹ لگا کے دے دے گا یہ ویڈیو ہم نے پہلے سے اس کے اندر امپورٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو سیم وہی ویڈیو اسے یہاں سے میوٹ کر دیتے ہیں تاکہ ڈسٹرپ نہ ہوا پر وائس سے اگر آپ اسے ون بائی ون کرو گے تو بہت زیادہ ٹائم لائے گا دوسرا آپ اسے اگزیکٹ جہاں سے فریم چینج ہو رہا ہے وہاں سے کٹ کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے فارگزمپل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ اسے کٹ کرتا بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگزیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے کٹ لگا لی ہے اسے تھوڑا ساگے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگزیکٹ اسی جگہ پہ نہیں ہوا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ جہاں سے یہ جو فریم ہے یہ چینج ہوئے مجھے یہاں سے آٹومیٹکلی یہ جتنا بھی کلپ ہوگا اس کے اندر کٹ لگ جائیں تاکہ میں وہاں سے اگر کوئی پارٹ رمو بھی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو یہاں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی افیکٹ وغیر اپلائے کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے اسے کٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پھر اگر آپ کے پاس پوڈکاسٹ ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی ہیلپفل رہے گا تو کرنا آپ نے کہا سمپلی یہاں پہ یہ جو کلپ ہے اس کو میں یہاں سے ان اوٹ کر لیتا ہوں جسٹ آپ نے کی بورڈ سے آئی اینڈ او پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ان اینڈ اوٹ لگ جائے گا اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پہ آ کے ٹائم لینڈ پہ جو ہم نے کلپ امپورٹ کیا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کے یہاں پہ اوپشن اوپن ہوگی وہ ہے سین ایڈٹ ڈیٹیکشن تو اس کے اوپر آپ نے سمپلی کر دینا ہے کلک تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس تین اوپشن آئیں گی فرسٹ ہے اپلائے کٹ ایٹ ایچ ڈیٹیکٹڈ کٹ پوائنٹ مطلب کہ اس کے کلپ کے اندر جب بھی فریم چینج ہو رہا ہے مطلب کہ جو دوسرے کیمرے کی ریکارڈنگ ہے وہ اور پہلے کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے جہاں جہاں سے وہ چینج ہو رہی ہے وہاں وہاں سے یہ آپ کو کٹ الگا کے دے گا تو سیکنڈ جو آپشن ہے کریئٹ بن آف سب کلپ مطلب کہ یہاں پہ جو بن ہوگی اس کے اندر یہ سارے جو کلپ ہیں یہ سیپرٹ آپ کو کر کے دے دے گا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ فرسٹ والی ہی آپشن چاہیے تو اس کے اوپر آرڈ ایڈی کلک ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ نے انیلائز پہ کلک کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے جو کلپ ہے وہ اس کی ڈوریشن کتنی ہے اس کے مطابق یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور جسٹ ویدن فیو سیکنڈ آپ کو یہ آٹومیٹکلی پرفیکٹ جہاں پہ آپ کا جو کیمرہ فریم چینج ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو یہ آپ جو کلپ ہے اس کو سیپرٹ کر کے دے دے گا تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے اندر آٹھ سے دس دفعہ یہ دیکھیں تو یہ چینج ہو گا اور یہاں پہ اس نے دیکھیں تو آٹومیٹکلی ہی یہاں پہ کٹل گا کے دے دے ہیں اور یہ پرفیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا بھی جو ہے ڈیفرنس ہے وہ نظر نہیں آئے گا جیسے یہاں پہ یہ کلپ ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ختم ہوا اب یہاں پہ یہ سیکنڈ گوڑا سٹارٹ ہو گا اب چاہو تو ان کو آپ ویڈیو کے اندر گرین سکرین یوز ہوئی ہے تو اگر آپ اس کے لیے ایک الگ سے ایک بیک گرونڈ پہ کوئی والپے پر سیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اور اس کے لیے الگ کر سکتے کیونکہ اب یہ سیپرڑ ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو ہے پوڈکاسٹ ہے یہاں پھر اس طرح کا کلپ ہے تو اس کو آپ یہاں پہ سمپلی ایک کلک کے ساتھ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے سین ایڈیٹ ڈیٹیکشن پہ آ جانا ہے اور آٹومیٹکلی یہ آپ کو کٹر لگا کے دے گا آپ کا جتنا بھی یہاں پہ کلپ ہوگی سب کے اندر تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا جو پریمیر کے اندر ایڈیٹ کرنے کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ اسے مینور کرتے ہو تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم نے کیا کیا سیمپلی جہاں پہ جسٹ ایک کلک کی مدد سے یہ سارا کچھ جو ہے within few seconds آپ کو یہ کٹل گا کے دے 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 گا اور آپ اسے آسانی کے ساتھ ایڈیٹ کر سکتے ہو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ